بسم اللہ الرحمن الرحیم آنکھ میں موتیاں آجائے یا پانی آتا ہو آنکھوں میں سے زیادہ یا غبارہ وغیرہ کوئی مٹی وغیرہ کوئی سنگی چیزیں چلے جائیں آنکھوں میں اس کے لئے ہر فرض نماز کے بعد جو ہے نا ست القوف 26 سپارے میں ہے ہر فرض نماز کے بعد سورہ قوف کی آیت ہے فَكَشَفْنَا أَنْكَ غُطَوْحَكَ فَبَسُرُقَ الْيَوْمَ حَدِيث تین بار پڑھ کر اس کو اپنی انگلیوں کے جو پورے ہوتے ہیں اس کے اوپر دم کر کے اور اپنی آنکھوں میں پھیر لیں اس کو ست القوف 26 سپارے میں ہے آخر میں اس کی آیت ہے فَكَشَفْنَا أَنْكَ غِطَوْحَكَ فَبَسُرُقَ الْيَوْمَ حَدِيث تین بار اس کو پڑھیں پڑھ کر اور اپنی انگلیوں کے جو پورے ہیں ٹاپ ہے جو انگلیوں کا اس کے اوپر دم کریں تین دفعہ ایک تو یہ ہو گیا دوسرا سورت یاسین ہے یہ جو میں آپ کو دو تین چیزیں ایک ہی وظیفہ کے اندر بتاتا ہوں ایک ہی مرس کے اندر دو تین چیزیں تو اس میں سے آپ کوئی بھی چیز پر عمل کر سکتے سورہ یاسین کا جو یاسین سورت یاسین جو 22 سپارے کے انڈ سے شروع ہوتی ہو 23 سپارے میں ہے تو مکمل سورہ پوری سورت سات اس کے اندر مبین ورڈ آتے ہیں مبین جہاں پہ آیا فینش ہوتی ہے تو لاس ورڈ جو ہوتا ہے وہ مبین ہوتا ہے پڑھ کر سرمہ سیاہ پر دم کریں یعنی سیاہ سرمے کے اوپر جو اس کو دم کر لیں سرمے کو سوتے وقت دونوں آنکھوں میں لگایا جائے ایک یہ کر لیں آمد پہلا جو میں نے آپ کو بتایا ہے سورت قوف کی آیت ہے اس کو تین دفعہ انگلیوں کے ٹاپ کے اوپر دم کر کے آنکھوں میں پھیر لیں اور سورت یاسین جو ہے اس کے اندر جو مکمل سورہ پتری کے ساتھ مبین اس کے اندر پڑھ کر سرمہ سیاہ کے اوپر اس کو دم کریں اور دم کرنے کے بعد جو ہے اس کو لگا لیا کریں دونوں آنکھوں میں سرمے کو سوتے وقت میں تو انشاءاللہ اس سے جو ہے نا یہ جو چیزیں ہیں موتیا ہے یا پانی جو نکلنا ہوتا ہے آنکھوں میں سے وہ ہے اور غبار چشم ہے یعنی آنکھوں میں جو غبار وغیرہ ہے اس کے لیے چیز بڑی مفید ہے تو یہ کریں انشاءاللہ اس سے بلکل ٹھیک ہو جائے گا